حضور علیہ السلام کی وہ اہمیت ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں جو ہونا چاہیے وَأَذْزَرُوعُ تَعظیم کروا ان کی تازیم کروا اب میں سنی اپنے سنی قوم سے مخاطب ہوں ابھی تک تو سب سے مخاطب تھا سب کو تازیم کی اب سنیوں سے پوچھتا ہوں تم کیسی تازیم کرتے تازیم صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں یہ تازیم ہے بالکل ہے ہونا چاہیے ہمارے مسئلت کی پہچان ہے میرے امام نے کہا آنکھیں مننا جنجلہ پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے سب کے لئے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور کے لئے کیوں نہیں جس کو فرشتے تازیم کریں جس کی ستر ہزار صبح شام تک کے دربار میں کھڑے رہے ہیں ارے فرشتے تو فرشتے ہیں فرشتوں کا سردار جس کے سر کے تاز کے موطی تلوے مصطفیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کیا بات ہے میرے امام کہتے ہیں تاز روح القدس کے موطی جسے سجدہ کریں سبحان اللہ تاز روح القدس کے روح القدس کہتے ہیں کس کو ہے جس کی ایک پھوک سے مریم کباری کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جبریل امین جس کے تلوے صدرہ پر صدرہ تم منتحا پر جاتے ہیں جہاں انتہا ہوتی ہے مقامات کی وہاں جبریل کے تلوے ہوتے ہیں اب جس کے تلوے مقامات کی انتہا پر ہیں اس کے سر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اور جس کے سر پہ تاج ہے اس تاج کی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن اللہ اکبر تلوے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ کو ہی لگائے کہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج کے موٹی مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے کو سجدہ کرسے ہیں تاج روح القدس کے موٹی جسے سجدہ کرے رکھ بھی اے اتنا وقار اللہ اکبر سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سندہ آباد حضور کے لئے بالکل کھڑے رہے ہیں سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ حضور کا نام آنے پہ انگوٹھیں چومتے ہیں الحمدللہ احترام ہے حضور کا نام آتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا تعظیم کا ایک اور بھی باب ہے شاید جسے ہمارے بزرگوں نے تو بہت یاد رکھا ہم بھول گئے تعظیم کا ایک باب اور بھی ہے بزرگوں نے بہت یاد رکھا ہم اس کو بھول گئے یاد رکھیں اسی لئے شاید کہیں ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں تعظیم کا ایک باب کیا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی خصوصی توجہ اور اسی پہ بات مکمل کروں گا تعظیم کا ایک باب اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ انگوٹھے چوم رہے ہیں الحمدللہ چومتے چومتے رہیں گے مونیر الائن میں امام علی سنت نے لکھا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا سبحان اللہ اندھا نہیں ہوگا اس کی آنکھوں میں روشنی رہے گی تو ہم جو احترام کی جو طریقے ہو سکتے تھے سب کر رہے ہیں لیکن ایک احترام کا اور طریقہ ہے تعظیم کا وہ ہم سے شہد کہیں چھوٹ رہا ہے کوتائی ہو رہی جان مجھ کے نہیں شعور نہیں جا رہا ہے وہ کیا ہے دیکھو سمجھانے کے لئے کہتے ہو ہم نے دیکھا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا سگریٹ پی رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والا فوراں اندازہ لگا لے گا یہ بیٹا ضرور اپنے باپ کا بے عدب ہے بے شکل اس کے بے عدب ہونے کے لئے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے بس باپ کے سامنے سگریٹ پی تیوے دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ یہ باپ کا بے عدب ہے باپ کے سامنے بیٹھ کے پیر علا رہا تھا سمجھ میں آ گیا کہ باپ کا بے عدب ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے باپ کو نفرت ہے یا باپ کو چڑھ ہے اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بھی بے عدبی ہے یہ عدب نہیں ہے بلکہ بے عدبی ہے باپ جن چیزوں سے چڑھتا ہو باپ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہو اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بے عدبی ہے یہ گستانکی سے بہت قریب عمل ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو کہا اب ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں باپ موجود ہے کسی لڑکی پر بدنظری کر رہا ہے بولو یہ بے عدبی ہے کہ نہیں یہ باپ کی باپ موجود ہے باپ کے سامنے شراب کی بوتل نکالی اور موہ میں گٹا گٹ لگانا شروع کر دیا بولو باپ کی بے عدبی ہے کہ نہیں ہے اب سنی و بتانا باپ کے سامنے جو شراب پیئے وہ باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے باپ کے سامنے جو جوا کھیلے باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے باپ کے سامنے جو لڑکیوں پر بدنظری کرے بولو باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب باپ کے سامنے یہ کام کرنا بے عدبی سے قریب ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بولو نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے بے شک نبی زندہ ہے پھر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اب میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ایک نئی درجنوں آیتیں حضور کی حیات پر پڑھی جا سکتی ہے کہ حضور زندہ ہیں تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے یہ متفق علی عقیدہ ہے تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اب باپ کے سامنے سگریٹ پی نہ بولو بے عدبی ہے کے نہیں شراب پی نہ بے عدبی ہے کے نہیں نماد چھوڑنا بے عدبی ہے تو رسول اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستانک ہے یا بے عدب ہے واللہ نہیں کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ شعور نہیں جا رہا ہے ادھر دھیان نہیں جا رہا ہے ادھر اور یہ چیز بے عدبی سے بہت قریب ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جو اللہ رسول کو عذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے تو عذیت حضور کو جو پہنچتی ہے جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو عذیت پہنچتی ہے حالانکہ کسی کی نیت حضور کو عذیت پہنچانے کی نہیں رہتی مگر حضور کو عذیت پہنچتی ہے اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے میرے قوم کے جوانوں شراب کے اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں زنا کے اڈوں پہ جانے والوں چھوٹ بورنے والوں سودھ کھانے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر کے گندی گزلیں سننے والوں گندے گانے سننے والوں راہ کی تاریخیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں جو نبی زندہ ہیں رات دن ہمیں دیکھ رہے چوبیز گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے اللہ اکبر جب ہم ان کے سامنے داریاں مدا کر گھٹلوں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم گانے گزلے سن کر کلماتِ کفریہ اس پر سنتے ہوں گی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہم حرام لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہمارے گھروں میں سریلوں کے نام پر کفریہ کلمات بچتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یاد رکھنا کسی عاشق نے کہا ہے کہ دائف کے وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہمارے گزرتی ہوگی